آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسا پروڈکٹ ریویو کریں گے جس کو استعمال کر کے آپ 100 جی بی کا ڈیٹا 2 منڈ کے اندر اندر کاپی کر سکتے ہیں یہ پروڈکٹ کیا ہے اور ہم اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں یہ ساری باتیں ڈسکس کرتے ہیں اور بغیر کچھ دیر کیے شروع کرتے ہیں تو دوستو اس پروڈکٹ کے ساتھ ہمیں یہ باکس اور ساتھ ہی یہ پیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو چلیں سب سے پہلے اس پیکٹ کو اوپن کر لیتے ہیں جس میں سے ہمیں تھینکیو کارڈ اور ٹائپ سی ٹو یو ایس بی کیبل دیکھنے کو ملتی ہے جس کا استعمال ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں اگر ہم باکس کی فرنٹ پر نظر ڈالے تو ہمیں ایس ایس دی انکلوجر کی پکچر کے ساتھ کچھ برینڈنگ بھی نظر آتی ہے اسی طرح بیک پر پروڈکٹ کے حوالے سے کچھ ٹیکنیکل سپیسیفکیشن بھی لکھی گئی ہیں تو چلیں اس کے باکس کی پلاسٹک ریپنگ ریموف کر لیتے ہیں اور باکس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے باکس کے اندر سے ایک ٹری نکلتا ہے جس کے اوپر ساری چیزیں رکھی گئی ہیں اسی طرح ٹری کی بیک پر ہمیں مینوال گائیڈ بھی دیکھنے کو ملتی ہے جس میں مختلف لینگویجز میں اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ کار موجود ہے مینوال کے بعد باری آتی ہے اس پلاسٹک بیک کی جس کے اندر سے ہمیں ایک اور کیبل دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ٹائپ سی ٹو سی کیبل ہے اب اس پروڈکٹ کے ساتھ ڈیفرنٹ ٹائپ کی کیبلز دینے کا کیا مقصد ہے وہ بھی ہم آگے جا کر ڈسکس کرتے ہیں اب باری آتی ہے ایم ٹو ایس ایس دی انکلوجر کی جس کے سپیس گری کلر نے فس لپ میں ہی دل کو خوش کر دیا ہے اس ایس ایس دی انکلوجر پر ہم مزید آگے جا کر بات کرتے ہیں اسی طرح آخر میں ہمیں ایک ربر سٹوپر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایس ایس دی کو اپنی جگہ پر لاک کرنے کے لئے استعمال ہوگا تو دوستو اس کیس کی اگر باڈی کی بات کریں تو وہ الیمونیم کی بنی ہوئی ہے جس کے اوپر ہمیں یو گرین کا لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ ایک وائٹ ایلی ڈی بھی نظر آتی ہے جو ہمیں اس کیس کا سٹیٹس بتائے گی اس کیس کی بیک پر ہمیں ایرو کا نشان نظر آتا ہے جس کو سلائٹ کرنے پر اس کا کور ریموو ہو جاتا ہے جو کہ ایک بہت ہی سمپل اور زبدست اوپننگ میکنزم ہے یہاں پر ہمیں این وی ایم ایس ایس دی کی سلوٹ نظر آتی ہے اس کے علاوہ ہمیں چار مختلف سائزز کی ایم ٹو ایس ایس دی لگانے کی آپشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے جس کے سائزز یہاں پر منشن ہوئے ہیں اسی طرح کیس کے اندر ہمیں ٹائپ سی پورٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو اس کیس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں ایک این وی ایم ایس ایس دی بھی چاہیے ہوگی جو کچھ دن پہلے میں نے آن لائن آرڈر کی تھی اگر آپ اجازت دیں تو اس کی بھی انبوکسنگ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ ہے سیم سونگ کی 970 ایوو پلس 500 جی بی کے ساتھ یہ مجھے تقریباً پندرہ ہزار پانچ سو روپے کی ملی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا باکس ہے جو کہ مکمل سیل پیک کنڈیشن میں ہے تو چلیں بغیر کچھ دیر کیے اس باکس کی سیل کو ریموف کر کے اوپن کرتے ہیں جس میں سے ایک پریے نکلتا ہے پریے کو اوپن کرنے پر ہمیں NVME SSD دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ایک بہت ہی زبدس ٹیکنالوجی پر بیس کرتی ہے اسی طرح ٹریے کے نیچے سے ایک بکلٹ نکلتی ہے جس کے اوپر بھی ہمیں سیل دیکھنے کو ملتی ہے اب بکلٹ کے اوپر سیل لگانے کا کیا مقصد ہے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی چلیں خیر اس SSD کو کیس کے اندر استال کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں آپ نے سمپلی اسے 45 ڈگری انگل سے سلوٹ کے اندر انسٹ کرنا ہے اس کے بعد ربر ستوپر کی مدد سے اپنی جگہ پر لاک کر کے کیس کا کور کلوز کر دینا ہے اب اس کیس کو کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے ٹائپ سی ٹو یو ایس پی کیبل کیونکہ یو ایس پی پورٹ ہمیں تقریبا ہر جگہ دیکھنے کو مل جاتی ہے دوسرا اپشن آپ کے پاس ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی کیبل کا ہے اب ٹائپ سی پورٹ آپ کو بہت کم جگہ پر دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس لیٹس جنریشن کا لیپ ٹوپ جیسے میک بک وغیرہ ہے تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ٹائپ سی سے آپ کو بہت اچھی پرفارمس دیکھنے کو ملتی ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیس اپنی فل سپیڈ پر کام کرے تو آپ نے اسے یو ایس پی 3.1 جن ٹو یا پھر ٹائپ سی پورٹ میں پلک کرنا ہے اتفاق سے میرے پی سی میں دونوں پورٹس موجود ہیں جنہیں استعمال کر کے میں نے اس کا سپیڈ ٹیسٹ کیا سپیڈ ٹیسٹ میں اس کیس نے بہت اچھا پرفارم کیا اور اس کی سپیڈ تقریباً دس گیگا بٹ کے آس پاس آ رہی تھی اسی طرح میں نے ملٹیپل فائلز کوپی پیسٹ کر کے بھی دیکھیں جو کہ زبدہ سپیڈ سے کوپی پیسٹ ہو رہی تھی لیکن ٹیسٹنگ کے دوران مجھے اس کیس کا ایک بہت بڑا ایشو نظر آیا جس کے بارے میں مزید ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ میں یہ دونوں پورٹس نہیں ہیں تو آپ یو ایس پی 3.0 کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کیس بیک ورڈ کمپیٹیبل بھی ہے تو دوستو اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ کیس مجھے تقریباً پانچ ہزار ایک سو روپے کا ملا تھا اور اگر اس میں ایس ایس دی کی قیمت بھی شامل کر لیں تو یہ تقریباً بیز ہزار چھ سو روپے بن جاتے ہیں اب اتنی زیادہ اماؤنٹ ہم ہائی سپیڈ ڈیٹا ٹرانسفر حاصل کرنے کے لیے پی کر رہے ہیں وہ آپ نے مشہور بات تو سنی ہوگی پرانے وقتوں کے لوگ پیسہ بچانے کے لیے پیدل سفر کرتے تھے اور آج ہم ٹائم بچانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور یہ بات اس پروڈکٹ پر پوری اترتی ہے تو دوستو مزاق کی بات ایک طرف اصل میں اس پروڈکٹ کو خریدنے کے پیچھے دو تین ریزنز ہیں پہلی وجہ یہ کہ میں نے لیپ ٹوپ اور کمپیوٹر کے بیچ ڈیلی جی بیز میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اور اگر یہ کام میں ایکسٹرنل ہارڈ برائف سے لیتا ہوں تو وہ سو جی بی کا ڈیٹا آدھے گھنٹے میں ٹرانسفر کرتی ہے اور یہ کیس یہی کام دو منٹ کے اندر کر دیتا ہے بعض دفعہ میں ویڈیو ایڈیٹنگ پی سی پر کر رہا ہوتا ہوں تو لائٹ چلی جاتی ہے یا پھر کبھی کمپیوٹر کسی اور کے قبضے میں ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں میں ساری ایڈیٹنگ فائلز یو ایس بی میں رکھ لیتا ہوں جیسے ہی لائٹ چاہتی ہے میں یو ایس بی لیپ ٹوپ میں پلک کرتا ہوں اور جہاں سے ایڈیٹنگ چھوڑی ہوتی ہے وہیں سے دوبارہ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن ایسا کرنے سے بہت بڑی پرابلم آتی ہے کیونکہ یو ایس بی کی ڈیٹا ٹرانسفر سپیڈ بہت زیادہ سلو ہے جس کی وجہ سے بوٹن لیک سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے ایڈیٹنگ سوفیر بار بار ہینگ ہو جاتا ہے اور الٹا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے لیکن یہ کیس بہت زیادہ فاس ہے چاہے آپ اس میں 4K ویڈیو ایڈیٹنگ فائلز رکھ کے ایڈیٹنگ کر لیں اسی طرح اس کا ڈیزائن بہت خوبصورت اور پورٹیبل ہے میں ایزیلی اسے اپنی پاکٹ میں کیری کر کے کہیں بھی لے کر جا سکتا ہوں اس کے علاوہ یہ ایکسٹرنل ہارڈ رائیف سے بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی موونگ پارٹ نہیں ہے اگر ایکسٹرنل ہارڈ رائیف ایک دفعہ گر جاتی ہے تو 99% چانس ہے کہ اس کا ڈیٹا ضائع ہو جائے گا تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کیس کے بہت ایمپورٹنٹ ایشو کی جو ٹیسٹنگ کے دوران میرے سامنے آیا یہ کیس استعمال کے دوران اوور ہیٹ ہو رہا تھا جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے ٹیسٹنگ کے دوران جب میں نے SSD کا ٹیمپلیچر چیک کیا تو وہ 70 سینٹی گریٹ سے بھی اوپر تھا اور کیس ہاتھ لگانے میں بھی بہت گرم فیل ہو رہا تھا اگر آپ سیمسونگ کی ویب سائٹ پر جا کر 970 ایوو پلس کا اوپریٹنگ ٹیمپلیچر چیک کرتے ہیں تو وہ 0 سے 70 سینٹی گریٹ ہے اب یہ کیس پروپر طریقے سے ہیٹ ڈیسیپیٹ نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے کیس اور SSD ہیٹ اپ ہو رہی تھی اس پروڈکٹ کے جتنے بھی فیچرز ہیں وہ ایک طرف لیکن اوور ہیٹنگ کا مسئلہ ایک طرف کیونکہ ہیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ SSD اور پروڈکٹ دونوں ڈیمیج ہو سکتے ہیں اسی لیے میں فیلحال اس کیس کو یوز نہیں کر رہا ہوں اس پروڈکٹ کے لیے میں جتنا ایکسائٹڈ تھا اب میں اتنا ہی ڈسپوائنٹڈ ہوں اور میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ اس طرح کا پروڈکٹ لینے سے پہلے ایک دفعہ آپ ریسرچ کر لیں کیونکہ ایک تو اس میں آور ہیٹنگ کا ایشو آتا ہے دوسرا یہ کہ ہمارے پاس SSD ڈیفرنٹ ٹائپس اور شیپس کی ہوتی ہیں یہ کیس NVME SSD کو سپورٹ کرتا ہے اگر آپ کے پاس M2 SATA SSD ہے تو اس کے لیے الگ قسم کا کیس استعمال ہوتا ہے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی